ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گورنر بنانا چاہتا حمز کا مکہ میں نہیں بنتا فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے خود گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے چلے گئے حضرت سعید بن عامر گورنر بن گئے صوبے کے گورنر مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیجے تو جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا بھیجے کہا ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی حضرت عمر بیٹھ کے رو پڑے فرمایا تمہارا گورنر بھی مشکین ہے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھرکی حضرت عمر نے بیجی حضرت سعید بن عامر کے پاس لیب گئی تو کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِ آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیریت ہے وضی مانس دیکھنا میرے پاس دنیا آگئی ہے میں نے تو جان چھڑائی تھی اس سے کہ میرے پیچھے بھاگ دیئے حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا حضرت عمر ایک دفعہ دورے پہ آئے ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جامعہ مسجد میں بلایا حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں تو لوگوں نے کہا چار شکایتیں ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی آکے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں اب اشراق چاشتے وقت آتے ہیں صورت پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور دوسری شکایت یہ ہے کہ صرف دن میں ملتے ہیں رات کو ملتے ہی نہیں اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کرتے اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے اور بے ہوش ہی ہو جاتے آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے حضرت عمر نے بھولا لیا قریب بیٹھے تھے کہا دے سوالوں کے جواب گردن جھکی ہوئی ہے عرص کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے تمہیں جواب تو دینا ہے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور چار میرے ساتھ مسئلے ہیں فرمایا کون سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا سعید لوگ کہتے ہیں پہلے تو صویرے آ جاتا تھا اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے گردن جھکائی سناٹا چھا گیا محفل پہ تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا تو داڑی پہ آنسوں گر رہے تھے فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں بیوی بیمار ہو گئی ہے میں نہ صویرے اٹھتا ہوں آٹا گونتا ہوں روٹی نہ پکاتا گھر میں جھاڑو دیتا ہوں باہر آنے میں دیر ہو جاتا ہے پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے آنسوں نکلنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روئے پھر فرمایا کہ صحیح تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا اپنی داڑی پکڑ لی انہیں لگے عمر ساری سفید ہو گئی ہے اب تو لگتا ہے بھال پاک گیا ہے پتہ نہیں وہ کب مجھے کہے گا واپس آجا میں نے نہ دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے تکلیف نہ دی جائے گورننر کی بات کر رہا ہوں پھر کہا ہے سعید یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں کہنے لگے عمر یہ میرا میرے رب کے ساتھ پڑتا ہے اسے نہ کھولا جائے فرمایا نہیں آپ بتائیں حضرت سعید بن عمر کہنے لگے غریب ہوں ایک کی جوڑا میرے پاس ہے میں غریب ہوں حضرت سعید بن عمر کہنے لگے ایک جوڑا ہے ہفتے میں ایک دن دھو کے خوش ہونے کو ڈال لیتا ہوں پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں کس طرح گھر سے باہر نکلوں میرا پڑتا تھا میں اپنی غریبیاں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا میں جانوں میرا راب جانے میں راضی ہوں نا اس کی رضا پہ اب تو حضرت عمر ہشکیں لے کے رونے لگے فرمانے لگے چل آخری سوال کا جواب ہی دے دے کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہو حضرت سعید بن عمر پھر رونے لگے فرمانے لگے بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑا تھا جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں میرے سامنے لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکہ میں اور میں اس موقع مسلمان نہیں تھا میں مدد نہیں کر سکتا جب وہ وقت یاد آتا ہے تو برداشت سوچتا ہوں کیسے اللہ کے حضور جاؤں گا دوستو دعا کرنا اللہ اس ملک کو بھی کوئی ایسا شخص عطا فرما دے